ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا پاک بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں غربت ختم ہو جائے گی وزیر آزم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہترین ہے آزادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیر آزم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب وزیر آزم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے حکومت پنجاب کو جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی نئے بلدیات نظام کو آئندہ آر تالس گھنٹوں میں حتمی شکل دی جائے وزیر آزم عمران خان کے صدارت میں پنجاب کابینہ کا اچراس پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر وزیر آزم کو بریفنگ حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیات نظام پر مشاورت وزیر آزم عمران خان کی وزراء کو عوامی خدمت پر فوکس کرنے کی ہدایت موجودہ بلدیات نظام آرٹیکل ایک سو اٹالس کی نفی کرتا ہے وزیر آزم نے نئے بلدیات نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہاں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مقدوش نظر آ رہے ہیں مودے پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے زمان پارک میں احتجاج پر مسافر عذیت میں مبتلا ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج پواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے دمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے بازی ڈیپٹی کمیشنر سے مذاقرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے مختلف سرکاری داروں کے وائس چیرمن بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شویب صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی ایچ اے اور آجاسم شریف کو الڈی اے کا وائس چیرمن بنانے کی سفارش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی ایچ اے کا وائس چیرمن بنانے کا خواہ وزیر اے پنجاب ناموں کی منظوری وزیر اے آزم سلیں گے بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم امران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کلا گجر سنگھ میں انتخابی مہم بھی چرائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن حافظ ایاز کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت کی گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنر ہاؤس کی جھیل کا پھل بہا لے گیا گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش جھیل پر قائم پھل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا شہر میں بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہواں چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سلاب کا خطرہ فلڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت لکشمی چوک میں کھانے پینے کے ہوتیلز اور دکانوں پر گران فروشی زلی انتظامیہ کا سخت کاروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈ کوارٹرز خاور بشیر کی بٹ کڑاہی پر کاروائی سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا پولیس، ڈالفین فورس اور پیرو سے کیسے بچنا ہے؟ چوروں نے طریقہ ڈھونڈ نکالا ملزمان کی نشان دہی کے لیے لگائے گئے سیف سٹیز کے جدید کیمرو کی بیٹرییاں چوری ہو گئیں چوری کی واردہ ترائیونڈ کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹرییاں لے اڑے کیمرو نے کام کرنا چھوڑ دیا خاتونے اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فرا خان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت تریافت کی اور ڈاکٹر بننے کے خواہش مند امیدواروں کا اہمتحان میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراقص میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈیپٹی کمیشنر انوارو الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو موسیقی